ہر سال آنے والے وہ بچے جنہوں نے پانچ سال یہاں گزارے ہوتے وہ یہاں سے پھر ایک دن اپنے والے زمانے پہ ہم سنتے تھے کہ جب کسی کی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہیں سے اس کے لئے اس کی ماں جو ہے جیس پیدا کرنا شروع کر دیتی اور پھر جب اس کے رخصتی ہوتی تھی تو وہ ایسا ہوتا تھا جیسے کہ پتہ نہیں گھر سے کیا دنیا سے کچھ جا رہا ہے ہم نے بھی اپنے بچوں میں ایسے بہت سارے چیزیں دیکھی لیکن یہاں پر بھی ہر سال ایسے پیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی اپنی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہوں تو میں اپنے دوستوں سے اپنے سرکل میں کہتا ہوں ہم لوگ بات کرتے ہیں مذاب بھی کرتے ہیں دوستوں کے بچوں کو شادیاں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک بچی کو رخصت کرتے میں آپ کو یہ کہتے اطاقی ہو رہی ہے ہم تو ہر سال سو سو بچوں کو رخصت کرتے ہیں لیکن یہ جو باہول ہے ابھی جیسے ہمارے بچے نے ایک بات کی کہ یہاں پر جو ہے وہ پروٹوکالز نہیں ہیں یہاں پر ہم لوگ آپ لوگ لوگ کے ساتھ مل کے آپ کے قریب ہو کے ابھی آپ کے ہفتے ہمارے جو سرجلس کی بات بھی سنی تو جب تک آپ کسی کے قریب نہیں ہوں گے اس کو کیسے سکھائیں گے کیا آپ دور بیٹھ کے کوئی بات ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیا بیہیوئرز میں تبدیلی دور بیٹھ کے آ سکتی ہے دیکھیں تبدیلی آپ کے اندر وہی شخص لاسکتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہوں اور آپ اسی سے محبت کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہو گلنہ یک طرفہ محبت تو کوئی ہوتی نہیں یک طرفہ جو ہے وہ انفیچویشنز ہوتے ہیں محبت نہیں ہوتی تو میرا کونسے شیر ہے میں غیر مساوی تو نبا سکتا ہوں لیکن یک طرفہ کوئی عشق نبا دا ہے نہیں ہے اچھا یہ بھی اندین فلموں نے بیڑا غرق کر دیا ہے محبت اور عشق کے نام کا کہ بس سب بان سائیڈی ان کو نظر آتی ہے ورنہ جو محبت آپ کو اپنی والدہ سے ہوتی ہے جو محبت آپ کو اپنی بہن سے ہوتی ہے اپنی بیٹی سے ہوتی ہے اپنے بیٹے سے ہوتی ہے اپنے بھائی سے ہوتی ہے ایسے ایسی محبت ہیں اور ایم ایم سی جو ہے ایم ایم سی کے ایک اس لیے بھی کھڑا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کو تمام رشتوں کی تمام رشتوں کی پاکیزگی ان کی انتہا اور ان کی محبتیں سکھائی جانے گی جب آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے کہا اوبر نے کہا جاتا کون ہے جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو ایک حصہ آپ کا یہاں رہ جاتا ہے اور اس حصہ کو آپ اپنے ساتھ لے رہتے ہیں ان درختوں کی ان پودوں کی جو خشویں آپ نے سنگی ہیں ان درختوں کو چھوا ہے اس گھاس پہ چلے ہیں ان کرشیوں پہ بیٹھے ہیں کلاس کی ان سیٹوں جو سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ نے لیکچر سنے ہیں جن جگہوں پہ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا ہے جن میں بیٹھ کے آپ نے دوستوں سے آپ نے باتیں کی ہیں یہ چیز میں کیا ختم ہو جاتی ہے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ سوچیں کہ یہ ہو گیا اور اب یہ ختم ہو گئی ہے ختم کچھ نہیں ہوتا ہر چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے جنمن آدمی میں دیکھیں میں نے بہت سارے جہرے کیویزوں نے کہا گھر سال اتنے لوگ آتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک عجیب گہرائی ہوتی ہے فائنل یر میں آکے جب میں آپ لوگوں کے قریب ہوتا ہوں زیادہ تو میں ڈسکور کرتا ہوں عجیب وضیب شخصیتوں کو اب ہزاروں بچے یہاں سے پڑھ کے جا چکے لیکن ہر لڑکے میں ہر لڑکی میں ایک نیا انسان بسکور ہوتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہی موں وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی گال وہی ہوت وہی بال اتنی چیزیں مشترکہ ہوتے میں بھی وہ ہر انسان کو ایک ایسی انڈیویجویلٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک الگ کائنات ہوتا ہے اس کو پہچاننے اور ڈسکور کرنے کی ضرورت ہوتی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو جب آپ لوگ آ رہے تھے اور آپ کو وہ مل رہے تھے ٹیٹل وغیرہ یہاں پر تو میں ہر ایک شخص پہ کمنٹ کر رہا تھا کہ اس کی کیا خاص بات ہے مجھے کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہر ایک کے اندر ایک ایسی یکتائی اور ایک نئی چیز تھی جس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے ٹیچر کا کام بھی یہ یہ بڑوں کا کام بھی یہ اب آپ لوگ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے آپ کے اپنے گھروں کے خانداز بنیں گے آپ کے چھوٹے آئیں گے وہاں پر آپ لوگ ان کو پہچانیں اور اس کو اس طرح سے ڈیولپ کریں جس طرح سے کہ وہ اس کی شخصیت ہے تو آپ لوگ جب یہاں پر ہوں گے تو مطلب ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ پہلا جو بیچ تھا ہمارا اس کے بچے بٹے میرے پاس کل ٹیلی فون آیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جو ابھی بینک کے زونلل بینجر تھے ان کی دو بیٹیاں پڑھ گئے گئیں تو ان کی بڑی بیٹی کا فون آیا کہلیں سر آپ تو مجھے کہاں یاد کریں گے پہلے بیچ میں میں نے کہا بس میں یہ بھول گیا ہوں کہ تم بڑی والی ہو لیکن مجھے تمہارے اببا بھی یاد ہیں اور ساری چیزیں مجھے یادیں مجھے پتا ہے کہ تم کون تھی تو اس نے کہاں سر میں بڑی والی ہو میں نے کہاں بس ٹھیک ہے بھر پھر میں نے اس کو بتائی اس کے کچھ واقعات بتائی جو یہاں پہ ہوئے تھے میں نے کہاں بیٹا کچھ تم افیقت میں ہی بیٹھی ہو تمہارے وجود جو ہے وہ امیم سی سے تمہارے وجود سے خالی نہیں ہوا ہے یہ جو اب شائری ہو رہی تھی تمہیں کارتی سے بتاتا ہوں اور وہی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ سب کے ساتھ تو شائریہ ہوتی ہیں محبتیں سب سے ہوتی ہیں کہ یہ درختوں کے سائے جو چپ چاپ ہیں اب محبت بھروں کے یہ ہمراز ہیں جیسا چکتائی کا جدل ہے بہتری یہ درختوں کے سائے جو چپ چاپ ہیں اب محبت جدوں کے یہ ہمراز ہیں اب یہیں دیکھنا رات پچھلے پہر دو دھڑکتے دلوں کی صدا آئے گی لاکھ پھلوں پہ پہریں بٹھاتے رہو لاکھ اونچی فصیلیں اٹھاتے رہو جائے گی سوے گلزار جب بھی صبح اپنی آوازیں زدیرے پا جائے گی تو یہ جو بات ہیں ایک اور بات پتہوں میں آپ کو کہ آپ مردان چلے جائیں گے آپ بھولپور چلے جائیں گے آپ مردان چلے جائیں گے آپ سکھر چلے جائیں گے آپ خیفو چلے جائیں گے لیکن جب بھی آپ چاند کو دیکھیں گے تو اسی چاند کو دیکھیں گے جس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے تو میں میری آپ کو پتہ یہ فیملی چھ ہزار گرد چھ ہزار کلومیٹر دور بیٹھی بھی یہاں سے لیکن اس وقت اگر وہ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اسی چاند کو دیکھ رہے ہوں گے آسمان کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہی آسمان ہوگا تو عبر کے ٹکڑوں پہ سفر کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے وزی صاحب یہ سب آپ کا قصور ہے یار آپ نے ایسی بات شروع کر دی ہمارے اندر کے شاعر کو آپ نے پھٹڑا دیا پھر اس کے بعد بڑی کوشش کی جب شید نے اور سوہل نے کہے دوارہ سرجن کو جگہ جائے مگر ناکام رہے اس لیے کہ جب شاعر اٹھتا ہے تو پھر سب چیزے دب جاتی ہے چاند جب عبر کے ٹکڑوں پہ سفر کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں بھی ایک عبر کا ٹکڑا ہوں جسے تیرہ ویسال کہیں تم لوگوں کی محبت میں بھی ایک عبر کا ٹکڑا ہوں جسے تیرہ ویسال ایک لمحے کی وساطت میں ملا اے میرے چاند مجھے تیرہ ویسال تیرہ یک لمحہ ویسال دائمی ہجر کے اندوہے مسلسل کے عوص باہر نہیں تیرے بخشے ہوئے لمحے کے عوص کیا مجھے دینا پڑا اس سے سروکار نہیں تو بیٹا جس طرح یہ چاند ایک ہی ہے اور دنیا کے ہر کونے میں چلے جاؤ فاسلوں سے یہ چاند نہیں بدلتا اسی طرح تم لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ گے وہ اس دل میں بسے رہو گے یہ کالیج تم کو تمہارا اپنا رہے گا اور تمہیں بسائے رہے گا یہاں سے جو سیکھ کے جا رہے ہو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا تم پہ ٹوٹے گی اور اوٹی سیدھی چیزیں بھرے چیزیں سکھائیں گی یہاں سے جو نیکیوں کا سبق تم نے سیکھا ہے جو رشتے بنانا سیکھیں جو رشتوں کی پاکیزگی چھیکی ہے جو ایک اچھی نیک جندگی گزارنا سیکھی ہے اس کو کبھی بھولانا مت یہ کالیج تمہارا رہے گا جب تک تم اس کی بنیادوں سے جب تک تم اس کے سکھائے ہوئے سبق سے وابستہ رہو گے اس وقت تک ہی کالیج تمہارا رہے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم سب کو کامیاب کرے تم کو کامیاب کرے تم کو کامیاب کرے